جانوروں کو پالتو بنانے کے آرمب کے ساتھ ہی آدمی جانوروں کے ساتھ فارم پر یا ان کے گھروں میں رہنے لگا مورڈن سوسائٹی میں مانا جاتا ہے کہ جانور ان کی صحیح برکرتی کے انروپ آچرن کرتے ہیں اور اس دوران کچھ غلط ہوگی جاتا ہے تو یہ ان کی غلطی نہیں ہوتی کسی بھی جانور کو مارنے کا وچار تب آتا ہے جب وہ ہماری سرکچہ یا سواشتے کے پرتی غلط صد ہو جائے جانوروں کے غلط آچرن کے لیے کوئی نیم قائدے نہیں تھے کئی سالوں سے لوگ جانوروں کے جگنے کارکی کیا سزادے اس کے لیے سنگرز کر رہے تھے کچھ کیسز میں جانوروں کی انسانوں کی طرح سنوائی کی گئی اور انہیں موت کی سزا بھی دی گئی آئیے جانتے ہیں ایسے ہی کچھ انٹریسٹنگ کیسز کے بارے میں میری دھا ایلیفنٹ انیس سو سولے میں اس پارکس سرکس ایک چھوٹے سے کسوے ٹینیسی میں پرفرم کر رہا تھا میری نام کی ہتنی اپنی پیٹ پر ایک نئے پرسک چک جس کا نام ریڈ ایلڈریس تھا کو لے جا رہی تھی ریڈ کا پہلا دن تھا اور اسے جانوروں کو سمالنے کا کوئی خاصا انوہ بھی نہیں تھا میری کا دھیان فرس پر پڑے تربوچوں پر گیا اور وہ بدک گئی اسے نیانترن میں کرنے کے لیے ریڈ نے اسے میٹل اک سے مارا تو میری اور زیادہ گصہ ہو گئی اور اس نے ریڈ کو سونٹ سے اٹھا کر زمین پر زور سے پٹک دیا اور مار دیا تب بیٹ نے چلانا شروع کر دیا کہ ہاتھی کو مارو سرکس انچالک نے سوچا اگر وہ اس معاملے میں ڈیل نہیں کرے گا تو اسے آرثک نقصان اٹھانا پڑے گا اس لیے اس نے ہاتھی کو فانسی دینے کا سوچا اس ہاتھی کے گلے میں چین ڈالی گئی پر چین ٹوٹ گئی پر دوسرے پریاس میں میری کو فانسی دینا سفل رہا دہ روشٹر آف بیسل چودہ سو چوہتر میں ایک مرگے نے بیسل سیوزر لینڈ میں ایک انڈا دیا ایسا ہونا ایسا مبب تھا کیونکہ مرگا نر تھا چونکہ یہ پندلوی شتاب دی تھی تو لوگوں نے سوچا یہ کام کسی بری آتما کا تھا کیونکہ مرگا انڈا نہیں دیتا اسے زندہ زلانے کی سزا دی گئی جلاد کو اس کے شریر میں تین اور انڈے ملے آدھونک دنوں میں یہ کہا گیا کہ وہ شاید ایک مرگی ہی تھی کیونکہ اس کے بعد میں پھر کبھی کسی مرگے نے انڈا نہیں دیا دہ اڑاہو سنیپنگ ٹرٹل مارچ 2018 میں ایک ویجیان کے سکھچک روبرٹ کروس لینڈ نے نشے کیا کہ وہ ایک بڑے کچھوے کو ایک بیمار پپی کو کھلائیں گے تاکہ وہ سرب بکچیوں کے بارے میں کچھ جان سکیں اس کچھوے نے آدھے پپی کو کھا لیا اور پرتیک ویکتی چیکتے ہوئے سکھچک کو روکنے لگا ویدیارتیوں نے کہا کہ روبرٹ اس کچھوے کے لیے روز گائنہ پگلاتے تھے پر پپی پہلی با لائے تھے اینیمل لورز نے اس ویدیالے کے ادھکاریوں پر اینیملز کے پرتی نردہتہ دکھانے کے لیے جانج بٹھائی اور کچھوے کو کسٹڈی میں لے لیا کئی ویدیارتیوں کے ماتے پتہ نے سکھچک کو جوب چھوڑنے کو کہا 1921 تک سین فرانسسکو میں پالتو جانوروں کے مالک اپنے پالتو جانوروں کو باہر چھوڑنے میں در محسوس نہیں کرتے تھے جیسے کتے بلی اتیادی ایک کتہ جو پیور بریڈ ایر ڈیل پر جاتھی کا تھا جس کا نام ڈور می تھا وہ بلیوں کو مار کر کھاتے ہوئے پکڑا گیا اور سب سے بیانک یہ ہے کہ اس نے ایک بلی جس کا نام سن بیم تھا اور اپنے نبزاد بچوں کو فیڈ کر رہی تھی ان کو اس کے بچوں کے ساتھ مار دیا ڈور می پر مقدمہ کیا گیا اس کے اونر میک ملن نے ایک وکیل ہائر کیا اور ڈور می کے ہنسک اپرادوں کے لیے زیوری کی مانگ کی ڈور می کو آجات کیا گیا اور کیٹ اونرز کو کہا گیا کہ وہ اپنی بلیوں اندر رکھے ماما این بیبیز یہ ہے بات سن چودہ سو ستاون کی ہے ایک بچہ سور گھر کے پاس لیوگنی فرانس میں کھیل رہا تھا اس گھر میں ایک سور ماں اور اس کے چھے بچے تھے درباگے سے بچہ اس گھر میں گر گیا اور بھوکی سور اسے اپنا لنچ سمجھ کر کھا گئی اس کے ماتا پیدا پر اپنے چھت بچھت بچے کو دیکھ کر کیا بیتی ہوگی یہ کہنا بے حد ہی مشکل ہے اس سمجھ یہ آدیش تھا کہ جانوروں کو موت دینے سے پہلے ان کے اپراد کی سنوائی کی جائے گی کوٹ نے ماں سور کو موت کی سزا دی اور اس کے بچوں کو چھوڑ دیا دا ہٹل پول منکی انگلینڈ کے ایک فشنگ گاؤں ہٹل پول میں ایک ٹوٹی ہوئی فرنچ شپ کا جب وہاں کے رہواسی نیرکشن کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں ایک بندر کو دیکھا اور اس چھوٹے بال والے بندر کو دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ یہ ہے ان کے دشمنوں کے دوارہ بھیجا گیا جاسوس ہے اور انہوں نے اسے فانسی دے دی جب لوگوں نے یہ سنا تو انہوں نے یہ بہت مزا کیا اور بے تکا لگا وہاں کے لوگوں کو منکی ہینگرز کے نام سے جانا جانے لگا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ سچی گھٹنا ہے جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہانی ایک گانہ نیپولینز ہیری انکل جو ایڈورڈ نیڈ کوروانے گیا تھا پر آدھارت ہے ایک بنچ آف بل لمبے سمیے سے بیل اور انسانوں کا تناو پونڈ رشتہ رہا ہے کافی سمیے سے بل فائٹس کافی فیمس ہے چودے سو نینیانمے میں فرانس کے گاؤں میں ایک بل فائٹ کے دوران بھاگ کر آ کر ایک چودے سال کے بچے کو مار دیا لوکل کورٹ نے اس بیل کو فانسی کی سزا دی ایسا ہی ایک اور ریکارڈ جس میں سترے سو چھانوے میں جرمن گاؤں میں ایک بیماری فیل رہی تھی پسو چکے سکا کہنا تھا کہ یہ بیماری بیل اور گائے کے دوارہ فیل رہی ہے کئی لوگوں کے سامنے انہیں مارا گیا اور دفنائے گیا فیلڈ کرٹرز آج کی دنیا میں اگر چوہوں کی پریجاتی آپ کی نجی سمپتی کو نقصان پہنچا رہی ہے تو آپ انہیں نشٹ کر سکتے ہیں پندرہ سو نیس میں آسٹلیا کے ایک گاؤں کے لوگ کوٹ میں اکھٹے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چوہے ان کی فصل کھا جاتے ہیں اور گڑے کھوٹ کر جمین بنجر بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنا قرائے چکانے جتنا بھی پیسہ نہیں کما پا رہے تھے ایک وقتی ہنس گری نیور نے اس کریٹرز کا پکشی لیتے ہوئے کہا کہ یہ پرکرتی کا حصہ ہے انہیں سزا دینا گلت ہوگا پروشیکیوشن لائر نے ان کریٹرز کے خلاب دلیلیں دی اور کوٹ نے نیڑن لیا کہ آرثی کارنوں کی وجہ سے اگر ان پرانیوں کو نشٹ کیا جائے تو یہ اچھت ہے 1494 میں ایک دمپتی فرانس میں ایک اے وے کے فارم میں کرائے سے رہتے تھے ان کے ساتھ کچھ وکچو بھی رہتے تھے جو گرمیوں میں اپنے گھر کا سامنے کا دروازہ کھلا رکھتے تھے ایک دن وہ آدمی اپنے جانوروں کو چارہ کھلا رہا تھا اور اس کی پتنی دوسرے کام میں ویس تھی ان کا بچہ پالنے میں تھا جس پر کسی کا دھیان نہیں تھا تب ہی ایک سور گھومتے ہوئے کھلے دروازے سے آیا اور بچے کو کھا گیا فرش پر خون پھیلا دیکھ کر دمپتی نے عدکاریوں کو بلوایا اور سور پر کیس کیا سنوائی ہوئی اور گواہوں کے بیان کے بعد سور کو سب کے سامنے فانسی کی سزا دی گئی برن دیم آل کئی سالوں سے یہ نیم ہے کہ اگر کوئی بھی پشتہ کرتے پایا جائے گا تو آدمی اور جانور دونوں کو مار دیا جائے گا پشتہ کے لیے آدمی اور جانور دونوں کو زندہ زلانے کی سزا تھی ایک کیس میں میشٹر پوٹر اپنے ٹاؤن میں گھنونے کارے کے لیے جانے جاتے تھے وہ بیس سالوں سے بکشن کرتے تھے ان کی پتنی نے کہا کہ انہوں نے پوٹر کو کتے کا ریپ کرتے پکڑا تھا اور پوٹر نے کئی بہانے بنائے دوسرے دن پوٹر نے کتے کو فانسی دے دی اور ساتھ ہی گاہ سوروں اور بھیڑوں کو بھی کیونکہ ان کے ساتھ بھی پوٹر کے سمبند تھے دوستو آج کے اپسیوڈ آپ کو کیسا لگا پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اگر آپ کو کوئی ٹاپک اور سجاب ہو تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد